لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ خوشخبری ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی اور ہر اس شخص کے لئے جو یہ درست سن رہا ہے یا کوئی بھی دروست سنتا ہے اللہ کی رضا کے لئے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے انہوں نے بعض آپ تک کتاب الذکر والدعا میں باپ قائم کیا ہے فضل الاجتماعی علیہ چلاوة القرآن اس زمین میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمسو فیہ علما جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے راستہ طے کرے سہل اللہ بہی طریقا إلى الجنہ تو اللہ تعالی جنت کا راستہ طے کرنا اس کے لئے آسان فرما اللہ اکبر تو اس میں آپ دیکھیں آپ کی محنتیں جتنی آپ کی محنتیں ہیں دین حاصل کرنے کے لئے لیکن مقصد ہے اللہ کی رضا کے لئے یہ سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لئے کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں مناظروں میں جیتنے کے لئے کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لئے کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں کسی اور وجہ سے اگر علم حاصل کیا جائے اللہ کی رضا کے لئے کہ اس سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی لاؤں گا جو اچھی تبدیلی ہوگی جس سے میں اپنے رب کا قرب حاصل کروں گا تو اب یہ دین کا علم حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لئے کہ میں اپنے رب کو منا سکوں بہتر طریقے سے منا سکوں اس کی اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں بہتر طریقے سے عبادت کر سکوں اب یہ دین میرے لئے ثواب بھی ہے اس کا حاصل کرنا اور جنت کے راستہ آسان ہونے کا بھی سبب ہے سبحان اللہ تو جنت کا راستہ آسان ہونے کا کیا مطلب ہے جنت جو جا رہا ہے اسی کے لئے تو راستہ آسان ہوگا نا جسے جنت میں بھیجنا نہیں اس کے لئے راستہ آسان کرنے کا کیا مقصد اس لئے علماء نے لکھا کہ اللہ کی رضا کیلئے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم